وَنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو وَقَالَ تَعَالَىٰ وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان ہے آج دس تاریخ ہے محرم کا یہ مہینہ ہمیں کئی واقعات کی یاد دلاتا ہے پچھلے جمعہ کو میں نے ارس کیا تھا کہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس مہینے کی حرمت اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا تھا زمین و آسمان کو بنایا تھا کسی شہادت یا کسی کی پیدائش کی بنیاد پر محرم کے مہینے کو کوئی عظمت حاصل نہیں ہے بلکہ پہلے ہی سے یہ مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے بحرم کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے علو العظم پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور قرآن کریم میں انبیاء اکرام کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہوئے مسائب و آلام برداشت کیے اور فرعون کی ظالمانہ حکومت کا مقابلہ کیا فرعون کی رعونت اس کے تکبر اس کے غرور اور گھمٹ کو توڑا ہامان شداد اور قارون قارون کی دولت کی پرواہ نہیں کی ہامان کے منصب کی پرواہ نہیں کی اور اسی طرح دوسرے جتنے بڑے مجرم تھے اس دور کے سب کا مقابلہ کیا فرعون بنی اسرائیل پر ظلم اٹھاتا تھا ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نازل کیا اور اسے غرط کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات اتا فرمائی فرعون کے ظلم و جبر سے وہ محرم کی دستاریخ تھی اس اعتبار سے محرم کی دستاریخ کو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ظلم و جبر سے نجات پانا یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست محرم کا روضہ رکھتے تھے جب آپ مکہ میں تھے جب مدینہ حجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مہا کے یہودی بھی روضہ رکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں روضہ رکھتے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی ہم بطور شکرانہ روضہ رکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بنسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روضہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روضہ رکھنے کی ترغیب دی تو یہ نفلی روضہ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل روضہ ہے تو ان حادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات عطا فرمائی تھی محرم کا یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے صحابی تھے ان صحابہ میں شمار ہے جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اور ان کے دور حکومت میں دور خلافت میں بے شمار فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی بہت دور تک پھیل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ان کی حیات و خدمات ایک بہت لمبا چپٹر ہے اور بہت بڑا موضوع اور عنوان ہے اللہ نے زندگی دی تو کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے لیکن جمعہ کے ایک خطبے میں وہ پورے حالات بیان کرنا ممکن نہیں بہت سے جو میں چاہیئے اس کے لیے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو ان کے خدمات کو جو اسلام کے تعلق سے ہیں بیان کیا جائے دل حجہ کے آخری ایام میں ان پر حملہ ہوا قاتلانہ حملہ اور تقریباً تین دنوں تک وہ زخمی رہے اور اس کے بعد ان کو شہادت نصیب ہوئی اکثر مورخین کا کہنا یہ ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے وفات ہوئی ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ تھے اس سے اختلاف بھی بعض لوگوں نے کیا ہے کہ وہ ذل حجہ کی آخری تاریخیں بیان کرتے ہیں لیکن اکثر مورخین نے پہلی محرم کو بیان کیا ہے تو محرم کا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی یاد دلاتا ہے اسی طرح محرم کا یہ مہینہ اور خصوصاً اس کی دس تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد دلاتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن رسالت کے پھول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے تھے آپ کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لخت جگر تھے اور آپ کے نہایت قریبی عزیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت سے ہیں جن کو میں پچھلے گزشتہ سالوں میں بیان کر چکا ہوں صحیح احادیث میں ان کی بڑی فضیلت و احمد بیان کی گئی ہے رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جن اولادوں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے ان میں سے یہ دو بھائی تھے سیدنا حسین اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں سے بے پناہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کو نوجمانہ نے جنت کا سردار قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے تھے حالت نماز میں یہ بچے آپ کی پیٹ پر بیٹھ جاتے تھے تو سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے تو اس طرح بے شمار فضائل و مناقب صحیح احادیث میں ان کے بیان ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمناک شہادت دس محرم کو پیش آئی ہے کوفہ میں کربلا کے مقام پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت حسین نہایت غمناک اور علمناک واقعہ ہے حسین مظلوم شہید کیے گئے اور جن ظالموں نے شہید کیا انہوں نے اس بات کی پروہ نہیں کی کہ ہم کس کے گلے پر تلوار چلا رہے ہیں یہ کون ہے اس کی شخصیت کیا ہے اس کے فضائل کیا ہیں اس ذات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے تو یقینم وہ سارے مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کیے کا بدلہ ضرور دے گا لیکن میرے بھائیو غمِ حسین شہادتِ حسین کو بنیاد بنا کر امت میں جو انتشار پیدا کیا گیا امت میں جو نئی نئی باتیں پیدا کی گئیں اور جو بدات و خرافات پیدا کی گئی ہیں وہ بھی کسی تکلیف سے کم نہیں ہے بہت زیادہ تکلیف دے ہیں وہ اسلام جس نے مسلمانوں کو پریشانیوں پر تکلیف پر غم کے موقع پر صبر کی تلقین کی ہو وہ اسلام جس نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہو کہ قریبی رشتہ داروں کے وفات کا غم تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا آج امت کے افراد نے حضرتِ حسین کے غم کے نام پر برسہ برس تک اور آج تک اس کو بیان کر کے اور مسلمانوں میں انتشار و افتراق پیدا کرتے ہیں اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر حضرتِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید اور تنقیص اور ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں ان پر بیجا اعتراضات کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ گالیاں تک دی جاتی ہیں تو یہ سب گناہِ کبیرہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نہایت مقدس جماعت ہے ادنا سے ادنا صحابی بھی کیونکہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی درجات ہیں مدارج ہیں غیرِ صحابی کتنا ایک بڑا بتقی پر ایزگار ہو وہ ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا اس لئے اہلِ سنت والجماعت کا یہ منحج ہے اور یہ اعتدال ہے عقیدے کا کہ حضرتِ اہلِ بیج بھی قابلِ احترام ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھروالے آپ کے خاندان آپ کی عزید و عقارق اور آپ کے صحابہ بھی قابلِ احترام اور قابلِ عظمت ہیں ہم دونوں اتنوں کی عظمت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور دنیمی سب سے دیتا ہے سب سے دیتا ہے سب سے دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی